بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں عقیقہ واجب نہیں ہے عقیقہ مستحب ہے ان کی کیا دلیل ہے کیونکہ ہم وہ بھی دیکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا فقالا لا يحب اللہ العقوق آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی عقوق کو پسند نہیں کرتا ہے یہی وہ دلیل ہے جس کی وجہ سے بعض علماء اس طرف گئے کہ عقیقہ مکروح ہے لیکن انہوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کیے عقوق اور عقیقہ میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں ایک روٹ ورڈ سے نکلے ہیں لیکن عقوق کا مطلب ہوتا ہے رشتے داری توڑنا اور عقیقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جانور کی رگیں کاٹنا خوشی میں اس کو آزاد کرانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ عقیقہ میں پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ جو دلائل ہم نے دیکھے ہیں یہ دلائل کیا ہیں خود بتا رہے ہیں کہ آپ نے حکم دیا ہے اس کا اور آپ نے عمل کیا اس کے اوپر اسی لئے بعض وقت آدمی کیا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی گمراہی اور غلطی ہوتی تحقیق کی کہ ایک آدمی ایک چیز کو پکڑ کے اس کو لٹک جائے اور باقی ساری چیزیں کیا کریں چھوڑ دے ہم کو حکم کیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ کہ جو کچھ رسول تم کو دے دیں وہ لے لو اور جسے منع کریں اس سے رک جاؤ تو جو رسول دیں وہ لے لو یعنی ایک حدیث لو ایک درجن لو پانچ سو پچپن حدیثیں لو سات سو چھے آسی حدیثیں لو کتنی جو دیں سب لو اس لئے ہم ساری حدیثیں لیتے ہیں تو اس حدیث کو اکیلے اٹھا لینا اور بھاگتے چھٹنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دوسری حدیثیں ہیں ان کو بھی ملا کے دیکھے کہ میننگ کیا ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا تو عقیقہ کا لفظ چونکہ کنفیوجن پیدا کر سکتا ہے عقوق کے ساتھ میں تو آپ نے بتایا اللہ عقوق کو پسند نہیں کرتا ہے لیکن آگے آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ انہو صحابی خود کہتے ہیں کہ انہو کریہ الاسم آپ نے عقوق کا لفظ پسند نہیں کیا آپ نے عقوق کا لفظ پسند نہیں کیا یعنی یہ جو میننگ اس سے نکل رہے ہیں قطع ہونے کے آپ نے صحابہ کو واضح کر کے بتایا کہ قطع رحمی اسلام میں نہیں ہے رشتے توڑنا اسلام میں نہیں ہے لیکن آگے آپ نے کیا کہا آپ نے فرما جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس بات کو پسند کرے کہ اس کی طرف سے قربانی کرے یعنی عقیقہ والی جس کے ہاں بچہ پیدا آپ سمجھ لیے دلیل کو جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ پسند کرے کہ اس کی طرف سے قربانی کرے عقیقہ والی فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ تو وہ لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرے یعنی وہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرے یہ سنن ابی دعود اور نصحی کی روایت اس کو بعض علماء نے دلیل بنا کے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے عقیقہ لازم نہیں ہے اور بعض علماء نے دلیل لی جیسے احناف ہیں ابتدائی دور کے انہوں نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے مکروح ہے نہیں کرنا چاہیے ہم کہتے ہیں مکروح کا قول مردود ہے کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں تو مکروح کا حکم آپ نہیں دیں گے اس سے ملا کے اس کو دیکھنا پڑے گا دو دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے لازم نہیں ہے ہم کہیں گے ان دلائل میں ہے کہ حکم دیا اور اگر اس کو یہ مان لیں کہ یہاں پر ایسا ہے جس کو پسند کرے وہ کرے جس کو نہیں کرنا ہونا کرے ایسا مطلب نکلتا گیا تو آپ دیکھیں کہ حج کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے حج کے بارے میں کیا ہے من اراد الحج فلیتعجل جو حج کا ارادہ کرے جو حج کرنا چاہے وہ جلدی کرے تو حج فرض ہے کہ مستحب ہے جس کے پاس مال ہے اس پر حج فرض ہے کیا کیے تو بھی چلتا نہیں کیے تو بھی چلتا کیا ہے فرض ہے اسلام کے ارکام میں سے لیکن الفاظ کیا ہیں جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے تو کسی ایک دلیل سے پوری بات ثابت ہوتی ہے نہیں بقیہ دلیلوں سے بھی ملا کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں پر حج کرنا لازم ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ساری دلیلوں کو ملا کے دیکھنا پڑتا ہے تو یہاں پر بھی عقیقہ کے بارے میں جو حکم کی دلیلیں ہیں وہ زیادہ قوی ہیں اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہا گیا قرآن کریم میں بھی کہ جو چاہے وہ ایمان لائے جو چاہے وہ کفر کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہے وہ کرے یہاں یہ بتا جارہا ہے جس کو کرنا ہے کرو نہیں کرنا ہے تمہاری مرضی یعنی کرنا ہے کرو یہ اس معنی میں نہیں کہ اختیار ہے یہ اس معنی میں ہے کہ جس کو پسند ہو کہ وہ اپنی اولاد کے لئے ایسا کرے وہ ضرور کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ترغیب وجوب کے اعتبار سے ہے تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس میں استحباب نہیں ہے بلکہ وجوب ہے اور بچے کا مرتحن ہونا خود اس کو مزید واضح کرتا ہے کہ بچہ مرتحن ہوتا ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ بچہ انہوں کو چھڑانا ضروری ہے ٹھیک ہے بھائے مستحاب ہے بچے کو چھڑاؤ نہیں مت چھڑاؤ کوئی کہے گا اس طرح سے نہیں کہے گا بچے کو چھڑاؤ نہیں ہے